اللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین الطاہرین و لعن الدائم لا عدائهم لا قیام يوم الدین رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احل الوقدتا من لسانی یفقه قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه ساعت و فی کل ساعة ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عین حتی تسکنه ارض کا توعہ و تمتعه فیہا طویلا اللہم عجل لولیک الفرد و جعلنا من انصاره و عوانه و ادباع و شیعته و المستشدین بین یده اما بعد فقد قال اللہ سبحانه و تعالی فی کتابه الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَسَلُهُمْ كَمَسَلٍ لَّذِي شْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا عَوَاءَتْ مَا حَوْلَهُ صَابِعَهُمْ فِي عَذَانِهِمْ مِنَا صَوَائِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِیْتُمْ بِالْكَافِرِينَ ہماری گفتگو سورہ بقرہ کی اس آیت کے ذیل میں چل رہی تھی آیت نمبر سترہ سیونٹین سورہ بقرہ آیت نمبر سیونٹین مَسَلُهُمْ كَمَسَلِ اللَّذِي شْتَوْقَدَ نَارًا کہ یہاں پر منافقین کو کمپیر کیا جا رہا ہے مَسَلُهُمْ کہ ان منافقین کی مثال کیا ہے ان منافقین کی مثال ہے اُس شخص کی طرح مَسَلُهُمْ مَسَلُهُمْ مَسَل یعنی ان کی مثال ہم یعنی ان منافقین کی مثال کن کی طرح ہیں کاف تجبیہ کے لئے کمس کاف ک کمسَلِ کمسَلِ اللَّذِي اُس شخص کی طرح ہیں منافقین کی مثال استوقَدَ استوقَدَ مَسَلُهُمْ وَيْسَلُهُمْ وَيْسَلُهُمْ وَقَدَ وَاوْ قَافْدَ اس کے روٹ ورڈز ہیں وَاوْ قَافْدَ وَقَدَ اس کے روٹ ورڈز ہیں کس کو کہتے ہیں وَقَدَ ویسے تو وقضہ کہتے ہیں اندھن کو یعنی وہ لکڑی جس لکڑی کو جلانے کے لئے استعمال کیا جائے اس کو کہتے ہیں وقضہ یہاں پر جلانے کے معنوں میں ہیں ان منافقین کی مثال اس شخص کی جیسی ہے کہ استو قضہ نارا نار کس کو کہتے ہیں نار نار کہتے ہیں آگ کو فائر آگ کو نار کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ان منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو آگ کو جلاتا ہے خب کیوں جلا رہا ہے یہ خود قرآن آگے بیان کر رہا ہے فلمہ فا یعنی پس جب آگ جلائی تو پھر لمہ یعنی جب لمہ یعنی جب آگاعت ما حولہو آگاعت اس کے روٹ ورڈز ہیں واد واو حمزہ ضع زیا بھی کہتے ہیں نا زیا الحق جیسے زیا زیا یعنی روشنی اگاعت ما حولہو جب اس آگ نے جب اس نار نے اس کے اطراف کو ما حولہو حول کہتے ہیں اطراف حول کس کو کہتے ہیں اطراف ما حولہو یعنی وہ جگیں جو اطراف میں ہیں جب انہوں نے آگ بھڑکائی آگ جلائی تو آگ نے آگ کا کام کیا ہے آگ کا کام یہ ہے کہ اردگرد کے علاقے کو روشن کر دیا خب ان منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہیں ان منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ترہ ہیں جو آگ کو جلاتا ہے آگ کو بھڑکاتا ہے اور جب آگ اس اردگرد کے اطراف کو روشن کر دیں زہب اللہ بن نور رحم زہب کس کو کہتے ہیں توجہ کریں اگر خالی زہب آئے جیسے زہب زیدون زید گیا زہب علیون علی گیا خالی زہب آئے تو جانے کے معنوں میں ہے لیکن اگر زہب بے کے ساتھ آئے با حرف جھر کے ساتھ آئے خب یہاں پر قرآن میں دیکھیں قرآن میں کیا ہے زہب اللہ بے نور رحم خب میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آئندہ ان کے جو کیونکہ یہ بے نور رحم یہ جو بے نور رحم ہے یہ تین چیزیں ہیں اس کے اندر بے نور رحم میں تین چیزیں ہیں ایک بے ایک نور اور ایک ہی میم ہم یا ہم بے نور ہم یہ تین چیزیں ہیں بے نور ہم تو یہاں پر زہبہ بے کے ساتھ آیا ہے یہاں پر زہبہ بے کے ساتھ آیا ہے زہبہ اللہ آپ کی خدمت میں بیان کیا اگر خالی زہبہ آئے مثلا زہبہ زیدون یہ زہبہ پاس ٹینس ہیں لیکن لمح کے ساتھ آئے تو یہ چونکہ لمح کی جزا ہے یہ لمح کی شرط ہے فَلَمَّا عَضَاعَتْ مَا حَوْلَهُ جب اس آگ نے اس کے ارزگرد کے علاقے کو منور کر دیا زوزیا روشن کر دیا تو زہبہ زہبہ اگر خالی زہبہ آئے تو جانے کے معنی میں ہے یعنی زہبہ زیدون یعنی زید گیا لیکن اگر زہبہ با کے ساتھ آئے جیسے زہباللہ ہماری مثال میں زہباللہ اگر خالی زہباللہ تو اللہ چلا گیا لیکن یہاں پر خالی زہباللہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے زہباللہ بے نور رحم تو آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے یہ بے نور رحم تین اس کے اندر ورڈز ہیں ایک خود بے کا اپنا معنی ہے ایک نور کا اپنا معنی ہے اور ایک ہم کا اپنا معنی ہے اور یہاں پر زہبہ بے کے ساتھ آئے زہباللہ بے نور ہم پس اگر خالی زہباللہ آئے تو جانے کے معنی میں ہے اگر بے کے ساتھ آئے تو کس معنی میں ہے لے جانے کے معنی میں ہے لے جانے کے معنی میں یا چھن لینے کے معنی میں لے لینے کے معنی میں زہباللہ بے نور رحم خدا ان کے نور کو چھین لیتا ہے لے لیتا ہے پس اگر خالی زہبہ ہوتا تو زہبہ زہیدون زہید چلا گیا لیکن زہباللہ بے نور یعنی خدا نے ان کے نور کو چھین لیا لے لیا یا ایک اور مثال دوں میں آپ کو ازہبہ زیدون امرن ازہبہ علف زال حیبے ازہبہ زیدون امرن یعنی زید امر کو لے کر چلا گیا تو یہ زہبہ جب ایک اور عربی میں کہتے ہیں کہ کسی اور باب میں کسی اور جگہ پر استعمال ہو کسی اور باب میں استعمال ہو جیسے باب افعال میں استعمال ہوا زہبہ 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 کے باب میں استعمال ہوا تو یہاں پر جو ہے وہ زہب ازہباللہ زیدون امرن یعنی زید امر کو لے کر چلا گیا یہاں پر کہیں زہباللہ بنورہم خدا ان کے نور کو چھین لیتا ہے خوب وابی سے ترجمہ دیکھیں وَمَثَلُهُمْ اِنْ مُنَافِقِينَ کی مثال یہ ہم اشارہ ہے یہ ہم اشارہ ہے مَثَلُهُمْ اُنْ مُنَافِقِينَ کی مثال کَمَثَلِ اللَّذِي اُس شخص کی طرح ہے کہ جو آگ کو بھڑکاتا ہے جلاتا ہے فَلَمَّا عَوَعَتْ مَا خَوْلَهُ جب خدا اس سوری جب آگ اس کے اردگرد کو روشن کر دیتی ہے تو زہباللہ بنورہم تو خدا اس ان لوگوں کی روشنی کو چھین لیتا ہے لے لیتا ہے وَتَرَقَهُمْ تَرَقَ پاس سینس ہے وَتَرَقَهُمْ اور خدا ان مُنَافِقِينَ کو چھوڑ دیتا ہے فِي ظُلُمَاتِن اسی اندھیرے میں اسی اندھیرے میں خدا وَتَرَقَهُمْ ان مُنَافِقِينَ کو چھوڑ دیتا ہے اور ان کی اس صورت میں اس وقت کیا حالت ہوتی ہے کہ لَا يُبْسِرُونَ لَا يُبْسِرُونَ یُبْسِرُونَ یُبْسِرُونَ پریزنٹ ٹینس ہے یعنی پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے اور جب لا آجائیں تو نیگٹیو معنوں میں استعمال ہوتا ہے لا يُبْسِرُونَ کہ اس صورت میں خدا وَنَدِ مُطَال ان کو اس اندھیرے میں اس ظلمت کس کو کہتا ہے؟ ظلم ظلم یعنی تاریخی اندھیرہ ظلم تاریخی اندھیرہ خوب خدا ترقہم خدا ان منافقین کو چھوڑ دیتا ہے اس اندھیرے میں اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لا يُبْسِرُونَ وہ اس صورت میں کچھ دیکھ نہیں سکتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ اندھیرے میں ان کو کچھ دکھائی نہیں لے رہا ہے پھر اسی سے ریلیٹڈ سبجھو کریں یہ آیت نمبر سیونٹین تھی ہم نے اس کا ٹرانسلیشن کر دیا ہے اب دیکھتے ہیں اس کا مانا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اسی کے کنٹینیوٹی میں آیت نمبر ایٹین بھی ہے کہ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سمم بکمن امیون سمم سم کس کو کہتے ہیں سم کہتے ہیں کہ جو بائی برد دیف ہو بہرہ ہو بکمن بکمن بہرہ بکمن گونگا بول نہیں سکتا ہے اور امیون بلائنڈ اندھا خوب اب جب ان کی یہ صورت حال ہوتی ہے ان منافقین کی تو نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ بہرے بھی ہوتے ہیں گونگے بھی ہوتے ہیں اور اندھے بھی ہوتے ہیں فهم لا یرجعون تو نتیجہ کیا نکلتا ہے جب وہ گونگے بھی ہے بہرے بھی اندھے بھی ہیں تو وہ واپس پلٹ کر نہیں آتے لا یرجعون رجعا یرجعون کے روٹ ورڈز کیا ہیں رجعا رجعا یعنی کسی چیز کا پلٹنا رجعا یعنی کسی چیز کا پلٹنا لا یرجعون نیگیٹیو معنوں میں یعنی پھر وہ لوگ پلٹتے نہیں ہیں خوب یہ تو ہو گیا ان دو آیتوں کے ظاہری معنی ظاہری ترجمہ آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا خوب یہاں پر یہ واضح ہو گئے آیت کے ایک ایک لفظ سمم بکمون عمیون فہم پس وہ لوگ لا یرجعون واپس نہیں پلٹتے خوب اب دیکھتے ہیں کہ کہانی پلٹتے ہیں اب اس آیت کا ہم مانا کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بات کہ یہاں پر یہ آیت ان منعفقین منافقین کس کو کہتے ہیں جو اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں اور اپنے کفر کو چھپاتے ہیں جو اپنے کفر کو چھپاتے ہیں اور اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں ان منافقین کو قرآن کمپیر کر رہا ہے اس شخص کے ساتھ کہ جو مثلاً بیابان میں اپنے لئے آگ جلاتا ہے اور آگ جلانے کے بعد جب روشنی اس کے ارد گرد ہر جگہ جمع ہو جاتی ہے تو پھر اس صورت میں خداوند مطال ان کی اس روشنی کو زہب اللہ بن نورہیم خدا ان لوگوں کے آنکھوں کے نور کو لے لیتا ہے یہاں پر ایک توجہ کریں دیکھیں جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے تو دیکھنے کے لئے دو چیزیں ہونا ضروری ہے جب بھی کسی جسم کو جب بھی کسی کیونکہ جسم ہی ہوتا ہے جس کو دیکھا جا سکتا ہے نون جسم کو جو جسم نہ ہو اس کو انسان نہیں دیکھ سکتا ہے مثلاً روح روح انسان نہیں دیکھ سکتا ہے اگرچہ روح بھی ایک جسم لطیف ہے لیکن منیمم توجہ کریں تین قسم کی چیزیں ہیں ایک قسم کی چیز جو بلکل ہوا کی طرح ایک عمر لطیف ہے بلکہ شاید خداوند مطال کی ذات ہو صرف یہ جو خالی بسیط ہے وہ دکھائی نہیں دی جا سکتی ہے اسی طرح ممکن ہے ایک ایسا جسم ہو جو جسم لطیف ہو جسم لطیف کس کو کہتے ہیں یعنی بہت ہی ڈائلیوٹ اور بلکل تمام ایسی چیزوں سے پارٹ سے مبرہ اور منظہ اور صاف ہو کہ جو انسان کو دکھائی نہ دے مثلا روح ہوا چلیں ہوا پہ ایک ایسی مثال ہے کہ جو بہرحال پارٹیکل ہے اس کا پارٹ سے ہیں تو اس چیز کو بھی انسان نہیں دیکھ سکتا ہے جسم لطیف کو بھی انسان نہیں دیکھ سکتا ہے لیکن انسان جس چیز کو دیکھ سکتا ہے اس کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں جس چیز کو دیکھ سکتا ہے تو اس کے دیکھنے کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں ایک آنکھوں کی بسارت اور دوسرا روشنی کا ہونا اگر نور نہیں ہے تو انسان کی آنکھیں نہیں دیکھ سکے گی پس دو چیزیں ہونا ضروری ہے کسی چیز کو دیکھنے کے لیے اچھا اب قرآن ان منافقین کو ایک مادی چیز سے کمپیر کر رہا ہے دیکھیں نفاق اور ایمان مادیات میں سے نہیں ہیں بلکہ ایک ایمان سے تعلق ہے عقیدے سے تعلق ہے ایمان اور کفر خارج میں کوئی چیز نہیں ہے بلکہ ایمان اور کفر انسان کا ایک عقیدہ ہے جو اس کے دل کے ساتھ قلب کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو خداوند مطال ان منافقین کو ان منافقین کی تشبیح دیتا ہے ایک مادی چیز کے ذریعے سے ایک مادی میٹر کی چیز کے ذریعے سے اور وہ کیا ہے مثال دے رہا ہے قرآن کہ مثلہم ان منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہیں جو آگ جلاتا ہے خب آگ یہ ایک میٹر ہے ایک مادی ہے خب جب آگ جلاتا ہے کس لئے جلا رہا ہے خب قرآن کی اس مثال سے پتا چلتا ہے کہ وہ اندھیرے کو ختم کرنے کے لئے آگ جلا رہا ہے تاکہ اس کو دکھائی دے وہ دیکھ سکے اور اندھیرے کے خوف ڈر اور تحیر حیرت شرک پریشانی کو دور کریں صحیح نا مثال کے طور پر اگر آپ بیابان میں جا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ آگے کوئی بھی ایسی مشکل چیز نہیں ہے نہ پانی ہے نہ کوئی کانٹا ہے ایک لمبا بیابان ہے اور کچھ روشنی نہ ہو آپ چل رہے ہوں اندھیرے میں گھپ اندھیرے میں تو بھی آپ کو چلنے میں ایک کوفت ہوگی ایک بیچینی ہوگی تو اندھیرے کی خصوصیت کیا ہے انسان ایک استعراب ہوتا ہے انسان کے اندر ایک تحیر ایک حیرت اور ایک پریشانی ہوتی ہے انسان کے اندر خوب اب وہ شخص کے جو اس اندھیرے میں آگ کو جلاتا ہے یہ تو ایک عام سیچوئیشن میں نے بیان کی اور اگر سیچوئیشن اس سے بتر ہو ورث ہو اگر سیچوئیشن اس سے ورث ہو کیا ہے سیچوئیشن کہ مثالا کاتے بھی ہیں پریشانیاں بھی ہیں مشکلات بھی ہیں تو روشنی کی اور ضرورت پڑ جاتی ہے بہران قرآن یہاں پر ایک مادی چیز سے کمپیر کر رہا ہے کہ جب ایک انسان اندھیرے میں ہو تو وہ آگ جلاتا ہے تاکہ اس کو روشنی نظر آئے تاکہ وہ چیزوں کو دیکھ سکے وہ دیکھ سکے تو ان کی آنکھیں نورانی ہو جاتی ہیں آنکھیں نورانی ہو جاتی ہیں یعنی در حقیقت اب روشنی کی وجہ سے وہ ان باڈیز کو جسم کو اس مادے کو دیکھ سکتا ہے روشنی کی وجہ سے خوب اب جیسے ہی جو ہے وہ روشنی چاروں طرف پھیلتی ہیں ذہب اللہ بنور رہیم خدا اس کے نور کو چھین لیتا ہے یعنی ان کے آنکھوں کا نور چھین لیتا ہے اب دو چیزیں ہیں یا تو آنکھوں کی بینائے کو چھین لیں یا اس روشنی کو بجھا دیں سہی نا تو دونوں صورتوں میں ان کو کچھ دکھائی نہیں دے گا دونوں صورتوں میں ان کو کچھ دکھائی نہیں دے گا تو ذہب اللہ بنور رہیم خدا ان کی نور کو چھین لیتا ہے وَتَرَقَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ اور خدا ان کو اس اندھیرے میں چھوڑ دیتا ہے رہا کر دیتا ہے چھوڑ دیتا ہے رہا کر دیتا ہے یعنی اب خدا ان کے لیے نور مہیا نہیں کرتا ہے نور آمادہ نہیں کرتا ہے نور کی رہنمائی نہیں کرتا ہے وَتَرَقَهُمْ اور خدا ان منافقین کو چھوڑ دیتا ہے فِي ظُلُمَاتٍ اسی اندھیرے میں کہ نتیجہ کیا ہوتا ہے لَا يُبْسِرُون کہ وہ لوگ کچھ نہیں دیکھ سکتے ہیں اب یہ منافقین کو کی اگزیمپل بھی اس شخص کے ذریعے سے اس شخص کے ذریعے سے توجہ کیا یہ اگزیمپل یاد رہے پس یہ جو ہے وہ منافقین کو اگزیمپل بھی اس شخص کے ذریعے سے اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس اگزیمپل کو سمجھے کہ قرآن یہاں پر کیا اگزیمپل دینا چاہ رہا ہے منافقی اس شخص کے ساتھ یہ ہے وہ قرآن جو کہتا ہے افلال یہ تدبر کہ وہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے ہیں یہاں ہیں تدبر کریں کہ کیا قرآن منافقین کو ایسے شخص کے ساتھ کمپیر کر رہا ہے تشبیہ دے رہا ہے اگزیمپل لے کر آ رہا ہے خب ہم ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس اگزیمپل کو جو قرآن نے دی ہے توجہ کریں یہاں پر قرآن دو اگزیمپل دے رہا ہے منافقین کی ایک تو یہ ہو گئی جو آیت نمبر سیونٹین اور آیت نمبر ایٹین میں ہیں آیت نمبر سیونٹین اور آیت نمبر ایٹین میں ایک اگزیمپل ہے اور آیت نمبر نائنٹین اور آیت نمبر ٹوئنٹین میں ایک اور اگزیمپل دے گا دونوں اگزیمپل منافقین کے لئے ہیں ہم پہلے آج اس اگزیمپل کو سمجھنے کی اکھت تک کوشش کرتے ہیں دیکھیں ہمیں اس اگزیمپل سے کیا سمجھ میں آتا ہے یا بزرگان نے اس اگزیمپل سے کیا مانس سمجھا ہم کوشش کرتے ہیں اس اگزیمپل کو سمجھنے کے لئے کہ خداوند مطال نے منافقین کی مثال دی کس شخص سے مثال دی مثال یاد رکھئے گا اگزیمپل یاد رکھئے گا وہ شخص کے جس نے آگ جلائی پرمہ ازاعت ما حولہو اور جب اس کے گرد روشنی پھیل گئی تو ذہب اللہ بی نورہم خدا ان کی نور کو چھین لیتا ہے وَتَرَقُهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ اور خدا جو کہ ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے ہیں اور پھر قرآن کی طرح سمم وہ لوگ بہرے ہیں بکمن وہ لوگ گنگے ہیں وَعُمْيُن اور وہ لوگ اندھے ہیں کہ لَا يَرْجِعُون لَا يَرْجِعُون کہ وہ لوگ واپس پلٹ کر نہیں آتے ہیں خوب یہ منافقین کی جو وہ قرآن نے ایگزیمپل دی خوب اب یہاں پر جو ہے وہ کیا اس کی ایگزیمپل ہو سکتی ہے اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے خوب اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ چند طریقے سے اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں ایک معنی جو علامہ طبرسی نے بیان کیا علامہ طبرسی کیا بیان کرتے ہیں کہ جب وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جب وہ لوگ ایمان کا اظہار کرتے ہیں تو ظاہری طور پر اس کی نور سے منور ہوتے ہیں دیکھیں علامہ طبرسی اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں خوب آپ لوگ کیونکہ علامہ طبرسی جو ہے وہ خود ایک غیر معصوم ہیں انہوں نے اب ایک تجبیہ قرآن کی اس تجبیہ کو قرآن کی اس ایگزیمپل کو اپنے معنی میں سمجھانے کی کوشش کی خوب آپ لوگ تدبر کریں آیا اس طریقے سے جو یہ مانا کر رہے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اگر کوئی اور مانا کر سکیں کیونکہ بہرحال یہاں پر مجھ اگر سے روایات میں اس کی امپلیمنٹیشن کی گئی ہے لیکن امپلیمنٹیشن ایک الگ چیز ہے امپلیمنٹیشن کا مطلب کیا ہے کہ منافقین کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کیا جیسے انشاءاللہ روایت پڑھیں گے کہ امیر المومینی علیہ السلام کا ایک فرمان وہ ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے لیکن یہ امپلیمنٹیشن ہے تطبیق ہے مزداد بیان کیا ہے لیکن اب اگر چیز امپلیمنٹیشن سے بھی ہم ممکن استفادہ کریں ابھی فیلال ہم دو مانا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کمپیریجن کے کہ منافقین کی مثال اس شخص کی طرح دی ہے دیکھیں جب بھی کسی چیز کو کسی کی طرح ساتھ کمپیر کیا جائیں مثال دی جائیں اور شباہت دی جائیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کس اعتبار سے شباہت دی گئی یہ ایک جنرل قانون ہے مثال کہ تو جب یہ کہا جائے کہ زیدن کل اسدے زید اسد کی طرح ہیں زید شیر کی طرح ہیں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ زید اسد کی طرح ہیں زید شیر کی طرح ہیں کس چیز میں کس چیز میں زید شیر کی طرح ہیں کس چیز میں زید اسد کی طرح ہیں علی اب زید کی مثال تو ہماری گرامر میں دی جاتی ہے لہذا اس کے لئے مثال علی کی ہے تو علی اسد کی طرح ہے سلام اللہ علی یعنی شیر کی طرح کس چیز میں شجاعت میں تو یہاں پر جو اگزیمپل دی ہے علی کے لئے اسد سے کس چیز کے اعتبار سے ہیں بہدری شجاعت کے اعتبار سے ہیں تو جب بھی کسی چیز کو تشبیح دی جائیں تو اس کو کہتے ہیں عربی میں وجہ شباحت یہ شباحت کی وجہ کیا ہے کاؤز کیا ہے کس چیز اس کو مد نظر رکھتے ہوئے شباحت دی گئی ہے اب یہاں پر بھی ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس آیت میں ہم یہ دیکھیں کہ قرآن منافقین کو اس شخص سے شباحت دے رہا ہے اس شخص سے شباحت دے رہا ہے جو آگ کو جلاتا ہے اور جب آگ روشنی پیدا ہو جاتی ہے آگ میں اور وہ اطراف کی چیز اس کو دکھائی دینے لگتی ہے تو خدا من مطال اس کی نور کو لے لیتا ہے اور اس کو ظلمت اور اندھیرے میں چھوڑ دیتا ہے کہ نتیجے میں وہ سمم بکم عمیون فہم لا یر زعون ہوتا ہے کہ اندھے یہ شخص یہ شخص منافقین کیسے تجبی دیئے علامہ طبرسی کیا مثال دیتے ہیں علامہ طبرسی اس شباہت کو ڈیفائن کرتے ہیں اس طرح کہ جب وہ لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے ایمان کے نور سے انہوں ان کے لیے نور کا کام کیا ہوتا ہے نور کا کام یہ ہے کہ وہ چھپی ہوئی چیز وہ اندھیری میں پڑی ہوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے تو انسان جب ایمان لے کر آتا ہے تو اس کے اندر ایمان جو پیدا ہوتا ہے تو حق اور باطل اس کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے اور وہ پھر اس حق کو قبول کر لیتا ہے خوب توجہ کریں آپ یہ نہ کہیں کہ نور تو بتا دیتا ہے اب اس کی مرضی ہے نہیں جب نور پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ اپنے ایڈوانٹیجز کو حاصل کرتا ہے لہذا جو نور مادی ہے جو میٹر والا نور ہے وہ جب ہر چیز کو منور کر دیتا ہے تو اسی طرح جب انسان کا قلب منور ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے حق اور باطل روشن ہو جاتا ہے اور وہ حق کو لیتا ہے اگر وہ باطل کو لے تو وہ نور نہیں ہے وہ نور نہیں ہے وہ ظلمت ہے اگر انسان یعنی فقط حق اور باطل کو تشخیز دینا کافی نہیں ہے حق اور باطل کو دیفرنشیٹ کرنے کے بعد تشخیز کرنے کے بعد وہ جب اس حق کو لے لیتا ہے تو پھر اس صورت میں کہا جائے کہ یہ نور ہے بس ایمان نور ہے فقط دیفرنشیٹ کرنا توجہ کریں ایک ڈیفرنس ہے ایک ڈیفرنس ہے اس مادی نور کے ساتھ اور اس ایک روحانی نور کے ساتھ کیا ڈیفرنس ہے ڈیفرنس یہ ہے کہ مادی نور مادی نور جو ہے وہ فقط آج کے لیے ایک روشنی دکھا دیتی ہے وہ ایک چیز روشن کر دیتی ہے منور ہو جاتا ہے یہ مادی نور لیکن ایمان نور ہے اس دو چیز ایک حق اور باطل آپ کو دکھائی دیا جانا اور پھر اس کے بعد اس حق کو قبول کر لینا حق کو قبول کر لینا اب یہاں پر ایک نکتہ ہے کہ جس کے اعتبار سے یہ میٹر والا جو نور ہے وہ مادی والے مانوی والے نور کے ساتھ سپریچل نور کے ساتھ سمیلر ہے وہ آگے جا کے میں بیان کروں گا قرآن آگے جا کے بیان کرے گا اور میں اس کی وضاحت میں انشاءاللہ کروں گا کہ ہر اعتبار سے دونوں سمیلر ہے اگر سے بھی میں نے آگے درمیان ایک دیفرنس بیان کیا کہ جو نور ہوتا ہے وہ آگے کیا کرتا ہے آگے ایڈوانٹیجز میٹر سے ریلیٹیڈ ایڈوانٹیجز اور ڈیس ایڈوانٹیجز کو آ کر ڈیفرنشیٹ کرتا ہے بتاتا ہے اور جو مانوی سپریچل نور ہے ایمان کا نور ہے وہ حق اور باطل کو ڈیفرنشیٹ کرنے کے بعد انسان جب حق کو قبول کرتا ہے اپنے علامہ تو برسی بیان کرتے ہیں علامہ تو برسی بیان کرتے ہیں کہ یہ جو اگزیمپل دی یہ جو ہے وہ جب وہ منافق ایمان کو اظہار کرتا ہے تو نتیہ کیا ہوتا ہے علامہ تو برسی بیان کرتے ہیں کہ یہ جو اگزیمپل دی ہے اس شخص جیسے کی منافق ان gی تو یہ بھی اظہار کرتا ہے تو اس کو ایک ایڈوانٹیج ملتا ہے جس طریقے سے اس اندھیرے میں روشنی جلانے والے کو ایک ایڈوانٹیج ملا اس کو بھی ایک ایڈوانٹیج ملا کیا ایڈوانٹیج ملا وہ ایڈوانٹیج اس کو یہ ملا کہ اب ظاہری اسلام اور ایمان کے احکام ان کے اوپر لاغو ہوں گے اسلام اور ایمان کے احکام لاغو ہوں گے اس منافق کے اوپر پس اس سے شادی جائز ہے اس کو میراس ملے گی اس کو مسلمان کی قبرستان میں مثلاً دفنایا جائے گا اس کا مال جس طرح مسلمان کا مال محترم ہے اس کا مال بھی محترم ہوگا پس جس طریقے سے وہ روشنی جلانے والا اندھیرے میں اس کو نور کا تھوڑی دیر کے لئے ایڈوانٹیج ملا اس کو بھی ایڈوانٹیج ملا لیکن جب وہ مر جائے گا تو زہب اللہ بنور رحم تو جس طریقے سے خداون نے مطال اس ریگستان میں اندھیرے میں بیابان میں آگ جلانے والے کی آگ کو بجھا دے اور ترہ کو ہمپی ظلمات اور اس کو اندھیرے میں رکھ دے تو یہ بھی جب قبر میں جائے گا تو اس قبر کے تاریخی ظلمت اندھیرے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا کمپیریجن واضح ہوا خوب یہ علامہ تبرخی کا کمپیریجن ہے علامہ تبرخی نے اس طرح کمپیر کیا منافقین کی اس اگزیمپل کے ساتھ منافقین کی اس اگزیمپل کے ساتھ اس طریقے سے کمپیر کیا ایک اور کمپیریجن کمپیریجن تو یہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں وجہ شباحت زیدن کل اسدے زید شیر کی طرح ہے کسی سے شیر کی طرح ہے تو آپ کہیں شیر کی طرح ہے کیونکہ جیسے ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا اگر بچے ناخون نہ کٹیں اور وہ ناخون سے اگر نوچے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں یہ کیا شیر کی طرح تم ناخون سے جو وہ نوچ رہے ہیں یا بلی کی طرح بلی سے اس پر آمدو پتر شباحت دی جاتی ہے شاید تو اب یہ وجہ شباحت معلوم ہونی چاہیے کہ اسد سے شیر سے جو شباحت دی جاری وہ کس چیز میں شباحت ہیں آیا اس کے بڑے بڑے بالوں کے اعتبار سے بڑے بڑے دانت کے اعتبار سے ناخون بڑے بڑے ہیں اس اعتبار سے یا جس طرح سے شیر تمام ہیوانوں کے اوپر قدر طاقت اور بہدری رکھتا ہے شجاعت رکھتا ہے اس چیز میں ہیں تو یہ کمپیریجن میں اور شباحت میں یہ معلوم ہونا ضروری ہے تو اب ہمیں اس اگزیمپل میں جو قرآن نے اگزیمپل دی ہے دیکھ قرآن اگزیمپل دیکھا چلا گیا قرآن نے صرف اگزیمپل دی ہمیں اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں پتا چلا صحیح نا اب ہم تدبر کریں کہ قرآن اس منافق کو اس شخص سے کس چیز میں شباحت دینا چاہ رہا ہے علامہ طبرتی کی مثال میں آپ کے خدمے بیان کر دی کہ کس چیز میں شباحت دینا چاہ رہا ہے قرآن اس شخص کی طرح کہ جو شخص منافق ہوتا ہے تو اس نور کا فائدہ یہ ملتا ہے اس کو اظہار کا یہ فائدہ ملتا ہے ایمان کے اظہار کا یہ فائدہ ملتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ اس سے نکاح جائز ہے اس کو میراس ملے گی اس کا مال جو کو محترم ہے یہ اس کو جو کو فائدہ ایڈوانٹیج ملے گا یہ علامہ طبرتی جو وہ یہ وجہ شباحت بیان کرتے ہیں یہ کمپیریجن کے لوجک بیان کر رہے ہیں علامہ طبرتی ایک اور وجہ شباحت یا لوجک اس کمپیریجن کی جو ہمارے ذہن میں آئی ہو اس کو ملاحظہ فرمائیں ہو دیکھیں کیا بیان کیا قرآن نے مسلوہم کہ ان منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو آگ کو جلاتا ہے جب اس کا اردگرد روشن ہو جاتا ہے تو ذہب اللہ بن نوریم اچھا یہ جو میں شباحت بیان کر رہا ہوں وجہ شباحت بیان کر رہا ہوں اس کمپیریجن کی آہ وجہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ کمپیریجن معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کس چیز میں کمپیریجن کرنا چاہ رہا ہے تو یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اس کی تائید میں اس کے سپورٹ میں ممکن ہے ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کر ہوں کہ یہ روایت میرے اس بیان کردہ مانا کے سپورٹ میں یہ روایت سپورٹ کرتی ہے اچھا روایت میں بہت زیادہ وجہ بیان نہیں ہوئی ہے ورنہ میں ایک ہوں کہ روایت میننگ بیان کر رہا ہے دیکھئے ایک دفعہ تو روایت آ کر امیر المومن علیہ السلام امام صادق علیہ السلام آ کر کہیں کہ یہ وجہ بیان کرنا چاہتا ہے تو بات ہی ختم ہو گئی تو تو بات ہی ختم ہو گئی لیکن روایت اس کی لوجک اس کا فلسفہ اس شباہ وجہ شباہت کو بیان نہیں کیا گیا فیلال ہم بیان کرتے ہیں کہ ان منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہے کون ہے یہ شخص جو اندھیرے میں جو اپنے لئے روشنی اندھیرے کو چھوڑ دیں جو اپنے لئے آب جلاتا ہے اور آب جلانے کے بعد اس کا اردگرد روشن ہو جاتا ہے منافق بھی جب اس دنیا میں آتا ہے تو اپنی ایک فطرت نور کی فطرت کل مولود یو لگو علا فطرت الاسلام یہ منافق بھی جب آتا ہے یہ منافق بھی جب آتا ہے تو یہ منافق ایک فطرت اسلام پر آتا ہے فطرت اسلام is equal to نور فطرت اسلام ایک نور ہے وہ انسان کے لا شعور میں انسان کی فطرت میں انسان کے اندر ایک ایمان کی تشخیص ایک فطرت توہید جو انسان کے اندر موجود ہے ایک خضو اور خشو اور قبول حق قبول کرنے کی جو انسان کے اندر صلاحیت موجود ہے یہ فطرت اسلام ہے جب ایک منافق آتا ہے دنیا میں تو وہ بھی ایک فطرت اسلام پر ہے تو جب وہ دنیا میں آیا تو اس کے گد ایک روشنی ہے جو اس کو ہدایت دینے والی ہے لیکن جب وہ اس نور کو اس روشنی کو اس نور سے استفادہ نہیں کرتا ہے تو تو خدا ان کی نور کو کھین لیتا ہے اب وہ اندھیرے میں حیران و پریشان گمراہی میں رہتے ہیں وَتَرَقْهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ کہ اس کی تَرَقْهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ کہ زیل میں ایک روایت آئی ہے وہ بعد میں بیان کروں گا اور خدا ان کو اسی اندھیرے میں چھوڑ دیتا ہے کہ جس کے نتیمے وہ اب لَا يُبْسِرُونَ اب وہ حق اور باطل یعنی حق قبول نہیں کرتے ہیں لَا يُبْسِرُونَ یعنی وہ حق قبول نہیں کرتے ہیں وہ حق قبول نہیں کرتے ہیں صحیح پس وہ اندھیرے ہیں لَا يُبْسِرُونَ یعنی وہ نہیں دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں یعنی یعنی جس طریقے سے ایک شخص اندھیرے میں ہیں اور اس کو کوئی چیز دکھائی نہیں دی جا رہی ہے خداوند مطالبی اس منافق کو اس تر کے ایمان کی وجہ سے جو فطرت اسلام پر تھا مومن تھا اس کے بعد وہ تر کے ایمان کرتا ہے کفر کو انتخاب کرتا ہے کیونکہ منافق در حقیقت تو کافر ہے کفر کو انتخاب کرتا ہے تو خدا اس کے نورِ ہدایت کو چھین لیتا ہے وَتَرَقَهُمْ ظُلْمَا اور ظُلْمَت میں اس کو خدا چھوڑ دیتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ اب لَا يُبْسِرُونَ کہ وہ حق کو قبول نہیں کرتا ہے خب اب یہ کیونکہ بس جو وہ تقریباً کافی گزر گیا آپ کی خدمت میں سب سے پہلے ہے جو ہم نے مانا بیان کیا اس کی تائید میں روایت بیان کر دوں اور انشاءاللہ اللہ عزیز اب جب ہماری کلاس ہوگی شاید ممکن ہے اگلے اتوار کو نہ ہو سکے اس کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے تو انشاءاللہ یہیں سے اس بات کو آگے کنٹینیو کروں گا اور توجہ کیجئے گا اگلی دفعہ یہ پوائنٹ لکھ لیں اگلی دفعہ یہ یہ خود دلیل ہے اس سیکنڈ والا مانا کے لئے کیسے دلیل ہے یہ انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا اب صرف آپ کی خدمت میں ایک روایت بیان کر دوں جو دوسرے والے مانا جو ہم نے مانا بیان دیا اس کی تائید اور اس کی سپورٹ میں یہ روایت روایت امیر المومین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی المسجد کہ امیر المومین علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جو ہے وہ مسجد میں موجود تھے وَنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ بِسَوْتِنْ عَالِنِ اور لوگ جو کہ وہ جو ہے وہ ماں پر مسجد میں جمع تھے اور ایک شور شرابہ ہو رہا تھا معذرت کے ساتھ توجہ کریں یہ روایت کیوں ہیں کہ امیر المومین علیہ السلام نے مسجد میں بلند آواز سے کہا امیر المومینین نے مسجد نبوی میں بلند آواز سے کہا جبکہ لوگ کب کی بات ہے یہ خلِ خلافت اول کی بات ہے یعنی ابھی رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا مسجد نبوی میں مسجد نبوی میں بہت سارے لوگ موجود ہیں اور امیر المومینین ان لوگوں کے دمیان بلند آواز سے قرآن کی تعایت کو پڑھتے ہیں کونسے آیت اللذین کفر جو لوگ کافر ہو گئے وَسَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور انہوں نے اللہ کے راستے کو بند کر دیا وَأَظَلَّ عَمَالَهُمْ تو وہ لوگ اپنے عامال میں گمراہ ہو گئے امیر المومین علیہ السلام نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی ابن عباس نے امیر المومینین سے مخاطب ہو کر کہا لِمَا مَا خُلْتَا یہ آیت کیوں پڑھی یہ تم نے کیوں کہا میرا خیال ہے یہ آیت ہے میں جب بھی فِلَا رِدْاوٹ ہو گیا دیکھنا پڑے گا کہ یہ قرآن کی آیت ہے قرآن کی آیت نہیں ہے لیکن لیکن بلند آواز ہی الفاظ عدا کیے تو ابن عباس نے کہا کہ اے عبال حسن تم نے یہ کیوں کہا تو امیر المومین نے کہا اَتَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ سْتَخْلَفَ عَبَا بَكْرِ اے ابن عباس کیا گواہی دوگے کہ یہ رسولِ خدا نے اپنا جانشن اس کو بنایا ہے اے ابن عباس تم گواہی دوگے تو ابن عباس نے کہا معصہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اَوْسَ اِلَّا اِلَيْكَ میں نے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اس کی بارے میں کوئی وثیت نہیں سنی کہ رسول نے اس کو جانشن بنایا ہوں میں نے صرف تمہارے بارے میں سنا تھا امیر المومین نے کہا فَحَلَّا بَعَيَت بَعَيَتَنِ پس تم نے میری بَعَيَت کیوں نہیں کی تو ابن عباس نے کہا کہ لوگ جمع ہو گئے ابو بقل کی بیعت کے اوپر بس میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا میں بھی ان کے ساتھ ہو گیا سب نے ان کی بیعت کی میں بھی ان کے ساتھ بیعت میں ساتھ ہو گیا فَقَالَ امیر المومین تو امیر المومین علیہ السلام نے ابن عباس سے مخاطب ہوئے کہا قَمَجْتَمَعَ اَهَلُ الْعِجْلِ عَلَلْعِجْلِ خب یہ یاد رکھیے گا تاریخ میں امیر المومین کی اس مظلومیت کو اکثر جو روایتوں میں شباحت دی ہے کمپیر کیا ہے حضرت حارون اور حضرت موسیٰ کے واقعے میں جو گوسالہ تھا کہ جب حضرت حارون گئے تھے اور حضرت موسیٰ جب کوہتور پر گئے تھے اور حضرت حارون کو چھوڑ کر تو امت حضرت موسیٰ نے کیا کیا تھا اس گوسالے کو بدھ بنا کر اس کی پرستش کرنا شروع کر دی تھی تو یہاں پر بھی حضرت امیر المومنین نے اس شخص کو گوسالے تھے گوسالہ وہ گائے کا بچڑا اس گوسالے سے شباحت دی کہ اہلِ عجل یعنی جو گوسالے والے لوگ تھے وہ گوسالے پر جمع ہو گئے سب اس کو پوچھنے لگے یعنی تم بھی اسی میں ہو گئے اسی طرح ہو گئے جب وہ لوگ گوسالے کو پوچھنے لگے تو تم بھی ان کے ساتھ ہو گئے ہاں ہونا فتن تم اور یہ ایک فتنہ ہے سوئے نا اب دیکھیں ابھی تک تو ہماری ایکزیمپل نہیں آئی ہے اب امیر المومنین اسلام ایکزیمپل کو لے کر آتے ہیں امیر المومنین اسلام کیا کہتے ہیں مسلکم دیکھیں وہاں پر قرآن میں کیا ہے مسلہم ان منافقین کی مثال یہاں پر کہا مسلکم تم سب کی مثال جنہوں نے بیعت کی کس کی طرح ہیں امام نے اس قرآن کی آیت کو پڑھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر سیونٹین اور ایٹین کو پڑھا کہ تمہاری مثال ان لوگوں کی طرح ہیں پس امیر المومنین اسلام کیا مثال دے رہے ہیں امیر المومنین اسلام مثال دے رہے ہیں کہ تم رسول کے زمانے میں ایمان پڑھتے ہیں رسول کے زمانے میں تم لوگ سب نے جکوہ ایمان کو قبول کیا لیکن جیسے رسول کے انتقال کے بعد رسول کے رہلت کے بعد رسول کے شہادت کے بعد تم نے اس کی بیعت کی اب تمہارے سے تم سے وہ نور چھن گیا توجہ کیا ذہب اللہ بنور رہیم وہ نور جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ کر ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت نور تھا وہ حقیقی نور تھا وہ حقیقی نور تھا اب آج تم نے رسول خدا کی اس وسیعت کو چھوڑ دیا اب خدا نے تمہارے نور کو چھوڑ دیا پس یہاں پر کیسے یہ معنی دوسرے والے معنی کے لئے ہے پہلے والے معنی کے لئے نہیں اس لئے کہ یہ لوگ حقیقت میں رسول پر ایمان لے کر آئے تھے یہ ان منافقین کی بات نہیں کر رہے ہیں امیر المومنین بلکہ ابن عباد جیسے لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو وہاں رسول پر ایمان لائے تھے پس توجہ کیا آپ نے پس دوسرا والا معنی اب آپ دوبارہ سنیے گا میری تقریر یہ اگر آپ نے لکھا ہے تو اس کو دوبارہ سے پڑھئے گا دوسرا والے معنی کے ساتھ جو کوئی یہ زیادہ سازگار ہیں کس طرح سازگار ہے اگر سمجھ میں آئے تو انشاءاللہ سوال جواب میں پوچھ لیجئے گا بعد انشاءاللہ میں نے آپ کی خدمت بیان کر دیئے انشاءاللہ سمم بکن امیون فاہم راہی ارزعون یہ بھی جو کوئی دلیل ہے اس بات کے لئے اسی معنی کے لئے جو ہم نے بیان کیا انشاءاللہ العزیز اگلی کلاس میں اس کی تھوڑی تقرار کے ساتھ انشاءاللہ وضاحت کریں گے موسیقی